وقت آئے گا سب کو چھوڑ دیں گے یہ وزیر عظم صاحب کے ساتھ ہی جو باقی بچ گئے وہ بھی ہوش کر لیں یہ فلا فلا کو چھوڑ سکتے ہیں یہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے یہ آپ کو بھی نہیں پہچانیں گے ان کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی طاقت پر نہیں آئے ہیں آپ ان کی طاقت پر کھڑے ہیں اس لیے وہ آپ کے محتاج نہیں ہے آپ سے آنکھیں بدل لیں گے بھلے گالیاں دیتے رہیں ہمیں وزیر عظم صاحب کی طرف سے اتنی غیر سنجیدہ حکومت اتنی نا اہل حکومت ابھی دو دل ہوئے ہیں اسیبلی میں آپ کے ساتھ آپ پوزیشن نے تعاول کیا متفقہ کانون پاس ہوا کانون پاس ہو گیا شکریہ کے لیے وزیر عظم خارجہ کڑے ہو گئے بڑے تم طرح سے آپ پوزیشن کا شکریہ ادا کیا کلام پیش کیے پھر آپ نے وہ کرائے والا گوریلا کھڑا کر دیا ساری اسیبلی کے باہل کو خراب کر دیا عجیب و غریب انہوں نے باتیں کی میں تو ہستا ہوں پی ٹی آئی میں اچھے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی میں اچھے بھی لوگ ہیں اس لیے وہ گم ہوتے جا رہے ہیں اب جو بڑی بےہیائی سے دیٹائی سے جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے ساری پی ٹی آئی میں اب یہ دو تین آدمی ایک کراچی سے اینکوالا جن اور یہ دو یہ آپ کو مل گئے ان کی حیثیت سب جانتے ہیں اب کل کھڑے میں بیٹھا تھا اسیمبلی میں کچھ نہیں بول رہے تھے وہ پرچی 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 میں سن رہا تھا میں ہس رہا تھا میں نے کہا بلاول صاحب کو تو عظیم نانے کے ورسے کی پرچی آئے بلاول صاحب کو تو عظیم ماں کی پرچی آئے بلاول صاحب کو باپ کے تدبر کی پرچی آئے بلاول صاحب کے پاس عوام کی طاقت کی پرچی آئے بلاول صاحب وقت کی آواز ہیں میں نے کہا میں پوچھو آپ کے پاس پرچی کیا ہے آپ کی پھٹی ہوئی پرچی سے تو سب واقف ہیں آپ کی پرچی کی تو حیثت ہو کیا ہے رانہ سناؤلا انہوں نے کھول دیئے کہ آپ کے پاس پرچی کون سی ہے اس پھٹی ہوئی پرچی پہ اتنا فخر نہ کرو کوئی قوم ہے تو بتاؤ ہمیں فخر آئے اگر وہ عظیم ورسے پر آئے ہیں بلاوال صاحب تو ہمیں کوئی شرمندگی نہیں تاریخ میں ایسے کئی معاملات ہیں کئی عظیم المرتبت ہیں جو عظیم ورسے کی بنیاد پا کر قیادت کرتے ہیں قوموں کی بلاوال صاحب بھی اس عظیم المرتبت فلسفے پر قربانیوں کے پر ورسے پر کھڑے قیادت کر رہے ہیں آپ کہاں ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں جیب آپ تو بتائیں اپنی آپ تو اپنا حسب نصب بتائیں حسب نصب باپ ماں کی بات نہیں ہوتی حسب نصب آپ کے کام کا بھی ہوتا ہے آپ کہاں کس ورسے پر کھڑے ہیں پرچی 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 میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی پرچی کی حصد سب کو پتا ہے یہ پرچی کرتے ہیں ان کی پی ٹائی خود حسنے لگتی ہے بلا میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی واسطے پی ٹائی والوں کوئی آپ کے پاس اور آدمی ہے نہیں ہے کوئی شریف انسان ہے نہیں ہے یا کہہ دو کہ آپ کے پاس اچھی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ اسی کو بھیجیں گے بلاور صاحب تقیر کر رہے تھے ساری پارلیمنٹ سن رہی تھے ان کے لوگ بھی سن رہے تھے کیونکہ وہ سیاسی بات کر رہے تھے وہ تدبر کی بات کر رہے تھے وہ شایست کی سے بول رہے تھے یہ مزاہی آدھاکار نے انہیں کھڑا کر دیا اور میں نے دیکھا با خدا ساری پی ٹائی نہیں تھی چار پانچ آدمی تھے پی ٹائی کے جو ان کے ساتھ کرے تھے ان کو حمد دے رہتے کہ یہ بولیں ظاہر ہے اس کے پاس پرچی ایسی جو ان کو بھی اس پرچی میں کام ہے آپ کو پتا ہے لے اس پرچی میں کام پڑے گا ان کا سب ان کے دوست ان کی پرچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ پرچی کتنوں کو پڑھائیں گے ابھی تک تمہیں نہیں کہتا مجھے تو شرم آتی ہے اور کہہ رہے تھے ہم وہ لہجہ نہیں استعمال کرتے ڈوم برے آپ پیپلز پارٹی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ پیپلز پارٹی کا عادت اخلاق سے گر کر بات نہیں کرتی غیر شیاسی بات نہیں کرتی آپ گالیاں دے رہتے بلاول صاحب تکیر کر رہتے ہم سب کاموش پیچھے سن رہے ہیں شور کیوں نہیں کریں گے جب آپ گری ہوئی زبان استعمال کریں گے اشاروں سے باتیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کا کر چپ تو نہیں ہوگے آپ نے ماحول خراب کیا ہے میں ایک چھوٹا سا کار کو لوں ورنہ ایمان سے میں ہاتھ جوڑ کے اپنی قیادت کو اپیل کر رہا ہوں آج تو میری اپیل ضرور اثر کرے گی میں میڈیا کے سامنے کر رہا ہوں خدا کے واسے چیئرمن صاحب ان کو کبھی اپنے حال پہ بھی چھوڑیں ہر مشکل وقت میں آپ ان کے کام آتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ پاکستان کے لئے کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت ان کے پاس ہے یہ آپ کی بات نہیں مانتے آپ ذلف کالی بھٹو کے وارث ہیں آپ سچے پاکستانی قوم پرست ہیں آپ بی بی کے وارث ہیں آپ سچے پاکستانی قوم پرست ہیں جنابِ آلہ یہ پاکستانی قوم پرست نہیں ہیں یہ پاکستان کی سیاست کی بنیاد پر سیاست نہیں کرتے یہ جن کی سیاست کرتے وہ سب جانتے ہیں اور ان قریب میں کہہ رہا ہوں ان قریب میں کہہ رہا ہوں ان سے یہ لاتھی چھن جائے گی ان سے بیزار ہو جائیں گے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے پھر ان میں طاقت نہیں آئے اب کتنے جھوٹ بولیں گے اب کون ساتھ جھوٹ رہ گیا ہے یہ ابھی نیا جھوٹ کر لے ایک بولا ہے پچاس ہزار ارب روپے پتا نہیں کیا کتنے بولے پچاس ہزار ارب میرے کو وہ یاد بات آتی ہے وہ قوال کہہ رہا تھا کہ مدینے آؤں مدینے جاؤں مدینے آؤں مدینے جاؤں تو وہاں کوئی درویش بیٹھ آتا اس نے کہا آؤ گے جاؤ گے تو کرایا کہاں سے لاؤ گے یہاں روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے پچاس ارب کا لاہور میں دوسرا شہر بلاو گے جو شہر بنے ہوئے ان کو تو ٹھیک کرو آئے کہ لاہور ڈوب جاتا ہے آپ کراچند کے حصے کے پیسے نہیں دے سکتے این ایف سی کے خلاف ہے این ایف سی کے پیسے آپ استعمال کرو آپ نے ساری باتیں جھوٹی کی ہیں اور کو چھوڑے آپ پروٹوکول کی بات کریں ہر کسی کو ہمارے لوگ دوست کھڑے ہوتے تھے اور انہوں لکھے پروٹوکول اب بولے نا آپ نے چاچاؤں کو پروٹوکول چھوڑے اب جن کو حق نہیں ہے پروٹوکول لینے کا وہ لے کے گھوم رہے ہیں آپ دیکھیں باتیں بتائیں نا بتائیں میں پوچھ رہا ہوں بار بار کون سا گونر ہاؤس گرایا ہے پرائیمیس رہا اس میں کون پڑھ رہے ہیں میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں پوچھ رہا ہوں لڑ نہیں رہا ہوں کس بلک نے مرگیاں تقسیب کر کے ترقی کی ہے اسلام کا اتنا بڑا ایٹمی ملک اتنا بڑا پاکستان اب اس کی ساری میشے تا کر یہاں کھڑی کی ہے جھوٹ سارے جھوٹ یہ تو کھل گیا ہے نا نیب والا جھوٹ انقریب لوگ کھڑے ہو جائیں گے انقریب یہ آپ کو دینے جو لیے 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 دینے پڑ جائیں گے آپ کو آپ کا تکبر آپ کے گلے میں پڑے گا آپ کا ظلم آپ بھی بھک دو گے آپ کی انصاف کے خلاف کاروائیاں آپ بھی بھک دو گے آپ پکڑ لے میں تو حیران ہوں لوگوں پہ درویشوں پہ وہ بزدار 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 بابا بزدار کے پیچھے جو اس کی تو بات کرو چوروں کی بات کریں گے چوروں کی رانی اور بادشاہ کی بات نہیں کریں گے کون پسے پردہ کام چلا رہا ہے سر آئینہ میں راقصہ ہے پسے آئینہ کو یہ ہو رہا ہے یہ سامنے والوں کو بول رہے ہیں جو پیچھے پیچھے جو کام چلا رہے ہیں جو بیورو کے ریسی چلا رہے ہیں جو سارے کام لے رہے ہیں ان کا کوئی تذکرہ آئے گا آپ لوگوں کے خاندانوں پہ بات کر رہے ہیں آپ کی بھی پردہ نشینی نہیں رہے گی لوگ آپ پہ بھی بات کریں گے ابھی احترام کر رہے ہیں ابھی ہمارے قائد رہے ہیں بھک خدا خدا کی قسم مجھے بلاول صاحب کی منع کی ہوئی ہے پیپلز پالک کارکنوں کو منع کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتیات پہ نہیں بولا جائے گا عمران خان صاحب کے خاندان پہ نہیں بولا جائے گا عمران صاحب کے والد کا نام نہیں لیا ہے ہم تو قسم میں کہا رہا ہوں مجھے کہا ہے پھر میں نے کہا سائیں یہ تو شرافت کی تربیت ہے یہ شرافت کی تربیت یہ خون کا اثر ہے آپ کی والدہ کا اثر ہے آپ کے والد کا اثر ہے آپ کے نانا کا اثر ہے یہاں بدقسمتی سے نہ پتھان ہے نہ پنجابی ہے نہ پتھانوں کی ثقافت ہے نہ پجابیوں کی ثقافت ہے دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا دوسروں کو بیزت کرنا لوگوں کے خاندان کو بیزت کرنا آج کہا ہے جلو کیا کہا ہے ہم کشتیاں جلا کے آئے ہیں آپ نے کشتیاں نہیں جلائی آپ نے پاکستانیوں کے امیدوں کو جلا کے رکھ دیا ہے آپ پاکستانیوں کے نوجوانوں کے مستقبل کو جلا کے رکھ دیا ہے آپ نے کشتیاں نہیں جلائی آپ پاکستان کے مستقبل کو جلانے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے غیرتمند لوگ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے میں بس بات ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے تیسری بار آیا ہوں یہی کہتا ہوں آگر یہی ختم کرتا ہوں ہمیشہ کہ اس حکمرانی کا دن ہر دن پاکستان کے لئے بھاری ہوگا صوبوں کو آپ بیزار کر رہے ہیں صوبوں میں بیچے نہیں ہیں اپنی پارٹی بنا گا اگر آپ پختول خواہ کو مطمئن لکھنا چاہتے ہیں تو پختول خواہ مطمئن نہیں ہے ان پختول خواہ کے لوگوں سے ملو تو صحیح ہم سے سینٹ میں ملتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں ہمیں باہر ملتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں آپ بلوچوں سے بات تو کریں آپ صندیوں کو تو پاکستانی سمجھتے نہیں ہیں صرف آپ ہیں آپ نے جان بودھ کیا سنداز ہے میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں مجھے احساس ہے آپ کی مجبوریوں کا مجھے احساس ہے آپ کی انتظامیہ کا مجھے آپ کے مالکوں کے مفادات کا بھی پتہ ہے لیکن خدا کے واسطے پاکستان اس اسٹیج پر ہے کہ صوبوں کے لوگ بیزار ہو لوگوں کی زندگی اجیرن بن جائے میڈیا کے لوگ اتنا مشکل وقت صحافی دوستو کب تھا اتنی لاوارسی کا وقت کب تھا میں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی ذرا حمایت بھی کریں پر ذرا احتیاط تو برتے نا ایسے نہ ہو کہ جب ان کے گناہوں کا احساب ہو تو گناہوں کا بوجھ آپ پہ بھی پڑ جائے آپ سے بھی پوچھا جائے ہم تو نہیں پوچھ سکیں گے اللہ تو ضرور آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کلم جو ہاتھ میں دیا تھا صحباتوں میں سے دستو آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ ہے انکول اللہ آپ کو خوش رکھے ہمارا اور آپ کا ناتا ہمیشہ قائم رہے گا ہم بولتے رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تب تک ہماری جب جو رہے گی جب تک اس ملک میں حقیقی جمہوری حکومت قائم ہوگی جمہوریت کے روح والی حکومت قائم نام کی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ظلم کرنا بند کریں احساب کے نام پہ انتقام بند کریں جس احساب کے ادارے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی سا ختم کروا چکا ہے اس ادارے کو بند کرنا ہی بہتر ہے ان کے ملازمین کو کہیں اور لگائیں احساب کے لئے بہت سارے ادارے موجود ہیں آپ کو عدلیہ پر اعتبار ہے تو عدلیہ سے احساب ہو سکتا ہے عدلیہ بھی اس وقت تاریخی فیصلے کر رہی ہے کونسا فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا جو آپ کے انصاف کا ہوگا وہ آپ کی حمایت میں بھی آ جائے گا بس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے اللہ پاکستان کو درست راستے پہ لے کے جائے اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں ان کی زندگی میں سکون لائے ان کے ادارے باوقار اندار سے دنیا میں چلیں پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے فوجی پاکستان کے جج پاکستان کے وکیل پاکستان کے ڈاکٹر پاکستان کے صاحب بھی سب فخر سے کہہ سکے کہ جناب ہم پاکستان کے جی 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 کس کے بارے میں پرچی کو ننے پرچی کی بات ہمیں نے کیا پرچی کی نہیں بات ٹھیک ہے دیکھو آپ میرے بچپن کے دوستو کلمہ پڑھو آپ کو پتا نہیں ہے ایسی باتیں نہیں پوچھا کرو مجھ سے یہ آخری سوال جو ہے یہ میرے صدرہ اوپر کا ہے یہ قیادت کا فیصلہ ہوگا لیکن وہ جو بات ہے آپ کی یہ نہ کریں ایمان سے میری بھی دل یہ کہتی ہے ایمان سے میں کہتا ہوں ان کو دوب نے دیا جائے پر بدقسمتی سے جو موقع آپ بتا رہے ہو وہ سب موقع ایسے تھے جو پاکستان کے ضروری تھی ہماری ہماری ضروری تینوں تینوں موقع میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم ادارے میں دوسرے اداروں کی بات کر رہا ہوں وہ بقا کا سوال تھا یہ دارے کبھی متناہدہ نہیں ہوئی جی جی جو پاکستان کے خواستان کے نام شکل چکل 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 کی کہا میری دل کہتی ہے کہ میں ہاتھ جو قیادت کو کہوں کہ اب رک جائے اب ان کو چھوڑیں اپنے لیکن یہی یہی ایک سیکن یہی کم ظرف کی اور احسان فراموش کی نشانی ہے یہ آپ کا خیال ہے ٹھیک ہے میں آپ کی خیال میں آپ کے خیال پہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا جیلوں میں ہم جاتے ہیں ہماری خواتین کو جیلوں میں لاتے ہیں نرمی تو کوئی نہیں کرتے کیا نرمی کی ہے کہ ہم جھگ گئے ہیں آج بھی ہماری قائد کی بیٹی کو میری بیندین صاحبہ پاکستان کے مسلم عزرداری صاحب اور عزیز صاحبہ کی بیٹی کو باپ سے ملے نہیں دیا گیا کیا ریایتیں دے رہے ہیں جس کے وجہ سے اب اگر ابھی میں اس بل کی بات نہیں کر رہا اگر آرمی چیف کے معاملے پر اگر اس ادارے کو بھی ہم متنازہ بنا دیتے تو پاکستان میں کیا پچھ آتا ہے ابھی کل جو ہم نے بات کی کل جو ہم نے بات کی ہے اس میں تو وزیر خارجہ کا باہر ریکارڈ پہ ہے یہ ہمارے لیے نہیں کیا انہوں نے پاکستان کی لیگیا یہ بہت بڑا تضاد ہے یہ آپ نے بڑائی صاحب سے سیکھ لیا ہے اور بات ٹھیک ہے میں قبول کر رہا ہوں دیکھیں کل کا بل پاکستان کو بڑی تباہی سے بچانے کا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے پاکستان کا احسان پہ احسان کے انہوں نے پاکستان کے اور دوسرا بل جو ہم نے حمایت کی وہ ایک بڑا ادارہ ہے اس میں عوام کی بڑی توقات ہیں اس ادارے پر تنقید کرنا متنازہ بنانا پاکستان کے لیتے ہیں ایک میں ایک بیاد کسی اور کو بھی سوان کر رہے ہیں جنہا کیا ہوگا ہے ایک سائیٹ بیاد نے سوان کر لی ہوا ہے چینڈے صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے حکومت پہ بڑی تنقیق ہمارے چار پانچ سال ہوئے ہیں یہ ادارہ کراچی کو ٹھیک کرنے کا مقامی طور پر ہمیں ملا ہے لیکن یہ مسئلہ شدیوں کا ہوتا ہے جن کے پاس سالوں سے تھے انہوں نے کیا کیا وہ تنظیر کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے بھرتیا کیا اضافی ملاد ریکل ایسی طوفان ایسی حسیلا ایسی پارش دنیا کے ترکیہ کی ترکیہ کا ملک کو بھی کبھی کبھار آ جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ حکمرانوں نے کوشش کیا نہیں ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں لوگ ہماری چاریزیں کر رہے ہیں چانیو صاحب یہ بتائیں پیپرس پارڈی کے چیئرمین نے یہ اعلان کیا کہ ہم پیکر قومی سملی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور اس بات کا فیصلہ اے پی سی کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اے پی سی دور دور نشان نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے بھی ایک اے پی سی نے فیصلہ کیا تھا وہ ناکام ہوئی اس کی کمیابی کی کتنی گارنٹی ہے میں ابھی پھر یہ دکھتا ہوا زخم ہے جس کو بھی میں کھرچنا نہیں چاہتا ہوں کھڑے رہے آپ کے ساتھ ممبر پورے کے پورے ان کے لدست اوپر زیادہ اب چھپکے اجر سے اکارا ہے ان کو تو اللہ ہی پہنچ سکتا ہے ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے میں تو وہ تو بات میں کر رہا ہوں کون سا ملک ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ جو ہمارا شیر وزیر خارج آئے اس کی کہاں کہاں میں نے کہا یہ خدا کا فیصلہ ہے ایک وزیر صاحب نے کہا وہ فلاں آدمی کرسی پہ چڑھتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں جی کس کی میں بات انہوں نے کہا ایک حساب کتاب آدمی کرتا ہے اللہ نے کہا ہے یہ اپنی اٹھکلیں کر لیں اللہ اپنی باتیں بڑھاتا ہے چلے کی تو اللہ کی نا یہ ہستے ہم پر ہمارے قائد بھی تھے وہ جی کرسی پہ جاتے ہیں ایک ٹرکر تھے خدا نے ان کو کرسی پہ بکھا دیا اب یہ ضروری نہیں ہے ادھر تو پاک میں جا رہا ہوں ادھر تو پاکستان میں عجیب ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے روڈ کے اس کنارے وزیرہ نماؤس کا اس کنارے جیل دیر کتنی لگی پاک سمجھ جاؤ دیر کتنی لگی بس سمجھگہ سمجھگہ